اب بات کرتے ہیں کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے دنیا بھر کے بعض مبالک میں کرونا وائرس کی شدد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ بعض میں کمی اس صورتحال کو جاننے کے لیے ہم نے اٹلی میں موجود ایم ایم فائیف نیوز کے بیورو چیف ہماند حیدر یو اے ایسے فاہد آصف اجروبی کوریا میں موجود رضا شاہ سے رابطہ کیا ہے جی حماد ہمارے ناصرین کو بتائیے گا کہ اٹلی میں کرونا وائرس میں کمی کے بعد لانگ ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے جی بالکل اٹلی میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو حالات ہیں وہ بہت حد تک بہتر ہو چکے ہیں اٹلی کے بیش تیر علاقے اس وقت وائٹ زون میں ہے جس کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لگے ہی پر بندیاں بہت حد تک ہتم ہو چکی ہیں جم، ریسٹورنٹس، شاپنگ مالز اور دکانیں پہلے کی طرح آپ کھل چکی ہیں کھیلوں کے میدان آباد ہو چکے ہیں اور جو علاقے وائٹ زون میں ہیں ان میں اوپن سپیس پر ماسک پہننے کی پبندی بھی ہتم ہو چکی ہے پھرات صرف انڈوز یعنی دکانوں کے اندر یا ریسٹورنٹس کے اندر یا تنگ جگہ پہ آپ کو ماسک پہنے کی ضرورت ہے اٹلی میں ویکسین کی فراہمی کا عمل بھی بہت تیزی سے جاری ہے اور گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جل سے جل تمام لوگوں کو ویکسین کی فراہمی یقینی بنا کر جو باقی پبندی ہیں ان کو بھی ہتم کیا جا سکے تاکہ سارا اٹلی وائٹ زون میں آ جائے ویکسین کی فراہمی کے اندر جو مین مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے انٹی ویکسین گروپ کا اور صرف صحت کے شعبے میں گورنمنٹ اب تک ایک ریجن میں ایک سو سولہ افراد کو سسپینڈ کر چکی ہے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے کرونا سے جان چھڑانی ہے اور اپنی زندگی کو نارمال حالات میں لانا ہے تو ہمیں ویکسین کی فراہمی کا تمام لوگوں کو تک پہنچانا یقینی بنانا ہوگا جی جی حماد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب چلتے ہیں یو اے کی جانب جی فاہد یو اے میں حکومت کی جانب سے اب تک تقریباً کتنی عبادی کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے جی بالکل دنیا بھر کی طرح یہاں یو اے کے اندر بھی کوویڈ نائنٹین کی جو صورتحال ہے اس کو بہت کلوزلی مونیٹر کیا جا رہا ہے یہاں کے حکام کی جانب سے اگر ڈیلی کیسز کی بات کی جائے تو یو اے کے اندر تقریباً دو ہزار کے قریب نئے کوویڈ نائنٹین کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ جو نیا ویرینٹ ہے ڈیلٹا ویرینٹ جس نے دنیا بھر میں جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئے ہیں اس کے باعث بھی جو ہے امواد کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹنگ کا سلسلہ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور جو ویکسینیشن رول آؤٹ ہے یو اے ای کا شمار دنیا کے صفحے اول کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر عبادی کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے اس کو کوویڈ نائنٹین کی ویکسین جو ہے وہ فرام کر دی گئی ہے جو ایک خوش آئین جو ہے وہ آمر ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ابودابی کی جانب سے یہ ریگولیشن سامنے آئی ہیں کہ آگسٹ کے بعد صرف وہ افراد جو کوویڈ نائنٹین کی ویکسینیشن حاصل کر چکے ہیں صرف انہی کو اجازت ہوگی کہ مختلف پبلک مقامات پر جو ہے وہ جا سکیں جن میں مالز شاپنگ سینٹرز جیمز وغیرہ جو ہیں دیگر مقامات شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ جو فلائٹس کی عام دو رفت ہے پاکستان سمیت انڈیا دیگر ممالک سے وہ ابھی تک جو ہے وہ بند ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ظاہر ہے جو نئے ویرییشنز آ رہے ہیں ویریانٹس آ رہے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے جو ہے یہاں پر فلائٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ رسٹرکٹڈ رہی ہیں اور پاکستان سے ابھی بھی جو فلائٹس ہیں وہ بند ہیں یو اے ای کے لیے یہاں کے حکام کا یہ کہنا تھا یہ ری ایٹریٹ کیا انہوں نے کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے لوگوں کو جو ایس او پیز ہیں سماجی فاصلہ ہے جو ریگولیشنز ہیں ان پر جو عمل ہے وہ یقینی بنانا پڑے گا تاکہ مل کے جو ہے ایس ای کمیونٹی ایس ای سسائیٹی کوویڈ نائنٹین سے بچا جا سکے اور ساتھ ساتھ جو کاروبار زندگی ہے جو معاملات زندگی ہیں ان کو بھی جو ہے آگے بڑھائے جا سکے جی جی فاقت ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اب روح کرتے ہیں جنوبی کوریا کا جی رضا بتائیے گا کہ جنوبی کوریا میں مصبت کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے یا اضافہ اور کیا ویکسینیڈ افراد میں دوبارہ کرونا وائرس مصبت پایا گیا ہے جی ابھی تک کوریا میں پندرہ ملین افراد جو کہ آبادی کا تیس فیصد بنتے ہیں ایک جبکہ چار اشار یا چھ ملین جو کل آبادی کا نو فیصد بنتے ہیں مکمل طور پر کرونا کی حفاظتی ویکسین لگوالی ہے حکومت نے کئی دفعہ مصبت کیس کم ہونے پر احتیاطی احکامات میں کمی کرنے کا اشارہ دیا لیکن مصبت کیسوں میں اضافہ کی وجہ سے تقریباً ہر مرتبہ حکومت کو یا تو پروگرام تبدیل کرنا پڑتا ہے یا احکامات مزید سخت کرنا پڑتے ہیں دارالحکومت سول اور اس کے گرد و نوہ میں کرونا کے مصبت کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور کچھ ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے مکمل طور پر آسٹرازینیکا، فائزر اور جینسن کا کورس مکمل کروا لیا تھا لیکن ان میں دوبارہ کرونا کے مصبت اثرات پائے گئے ہیں گو کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے یکم جولائی سے ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن سے اپروب ویکسین لگوانے والے ایسے افراد جو دوسرے ممالک سے کوریا آ رہے تھے کے لیے چودہ دن کی کرنٹینہ کی پابندی ختم کر دی تھی لیکن بڑھتے ہوئے کیسز کے وجہ سے سترہ ممالک جن میں انڈیا، پاکستان، فلیپین اور انڈونیشیا وغیرہ شامل ہیں پر کرنٹینہ کی پابندی بدستور لاغو رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جی بہت شکریہ حماد حیدر اٹلی سے، فاہد آصف یو اے ای سے اور عزا شاہ جنوبی کوریا سے ہمارے ناظرین کو دنیا کے مختلف ممالک کی موجودہ صورتحال سے اگاہ کرنے کے لیے